پاکستان کے پور پردھان منطری عمران خان کے بعد سے مانو پورے ملک میں ایک ایسی آگ لگی ہے جو شانت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے عمران خان کے سمرتھک پورے دیش میں بے کابو ہو چکے ہیں انہیں جو بھی چیز مل رہی ہے وہ اسے آگ کے حوالے کر دے رہے ہیں یہاں تک کہ عمران کے سمرتھکوں نے سینہ کے کئی ٹھکانوں پر حملہ بول دیا ہے اور وہاں جم کر توڑ پھوڑ کی ہے پاکستان میں جگہ جگہ پی ٹی آئی سمرتھک آگزنی کر رہے ہیں اور اسی بیچ عمران کے سمرتھکوں نے پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کے لاہور والے گھر پر حملہ کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے قریب پانچ سو سے زیادہ کارکر تھا موڈل ٹاؤن میں بنے پی ایم آواز پر پہنچے اور وہاں پر کھڑی گاڑیوں میں آگ لگا دی اس کے علاوہ اپدرویوں نے وہاں پر ایک پولیس چوکی بھی پھوک دی پولیس کے مطابق ان پردشنکاریوں نے پی ایم آواز پر پیٹرول بم بھی پھیکے ہیں اور کرنے والی بات یہ ہے کہ عمران کی گرفتاری کے بعد سے پچھلے دو دن میں چودہ سرکاری بیلڈنگز کو پھوکا گیا ہے اور اکیس پولیس کی گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ پردشنکاریوں نے لاہور میں کاؤپس کمانڈر ہاؤس میں بھی جم کر توٹ بڑھ دی ہے میریہ ریپورٹس کے مطابق ابھی تک اس حنصہ میں قریب تین سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں حالانکہ پی ایم پہلے ہی پدرویوں کے خلاف گھڑی کاروائی کرنے کی بات کہہ چکے ہیں لیکن زمینی اس طر پر فلال حالات سدھا نہیں رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ شہباز شریف نے اپنے سمودھن میں کہا تھا کہ حنصہ کرنے والے لوگوں سے سکتی سے نکٹا جائے گا جو آگے چل کر نظیر بدے گی وہیں دوسری طرف پاکستان کی فوج کا بھی کہنا ہے کہ وہ امران کے سمرتکوں کو کڑا جباب دے گی سینا نے کہا کہ کسی کو بھی کانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا اس کے علاوہ امران سمرتکوں پر پاک فوج نے ایک بڑی ٹپ پڑی کی ہے سینا کا کہنا ہے کہ ستہ کے لالچ میں سیاسی چولا پہنے اس سمودھنے وہ کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں اچھلے پچھتر سالوں میں نہیں ہوا تھا ایسے میں سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب پاکستان میں فوج اور امران کے سمرتکوں کے بیچ ٹکراو اور بڑھ جائے گا ٹکراو اور بڑھ جائے گا